ڈاکٹر مشتاک ڈی جی شریع اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ہیں اس سے پہلے شعبہ قانون کے شعبے کے چیئرمین رہ چکے ہیں اسلامی قوانین کے حوالے سے کام میں شہرت رکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بے بنیاد ناجائز اور قطن غیر قانونی ریفرنس کا جنازہ انقریب پڑا جانے والا ہے اور اس کے بعد ریفرنس بنانے والوں کو اس کے نتائج بھی بھگتنے ہوں گے چنانچہ ڈوپتے کو تنکے کے سہارے کے مسداق اب یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جائداد کی رسیدیں کیوں نہیں دکھا دیتے یہ سوال اٹھانے والے دو طرح کے لوگ ہیں انتہائی احمق یا انتہائی چالاک پہلے انتہائی چالاک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو ان میں سر فیرست وہ صاحب آتے ہیں جن کی کابینہ میں آنیا جانیا لگی ہوئی کابینہ میں آتے ہیں پھر کیس کے لیے کابینہ چھوڑ دیتے ہیں پھر واپس کابینہ میں آ جاتے ہیں لیکن اب ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے جتنی چالاکیاں انہوں نے پچھلے دو ہفتوں میں دکھانی تھی وہ دکھا لی ہیں اور ہاتھ کچھ نہیں آیا انتہائی احمق لوگ وہ ہیں جنہوں نے نہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا حکومتی ریفرنس پڑا نہ اس پر جسٹس صاحب کا موقف نہ ہی سپریم کورٹ کے سامنے مقدمے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ریفرنس کا فرق انہیں معلوم ہے نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت سوال ہے کیا وہ بس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر سر میں سر ملا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جسٹس صاحب رسیدیں کیوں نہیں دکھا دیتے ان انتہائی احمق لوگوں میں وہ بھی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا اشرافیہ کے ساتھ رومانس تا عبد جاری رہے گا اور اس لیے وہ اشرافیہ کے لیے جسٹس صاحب پر حملہ عبر ہو کر دراصل پرائے شگون میں اپنی ناک کٹوا رہے ہیں باقی باتیں ایک طرف سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ حکومت نے جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس اس بنیاد پر دائر کیا کہ فلان جائداد کاغذات میں نہ دکھا کر انہوں نے مس کنڈکٹ کیا اور اس لیے وہ جج کے عہدے کے لیے نااہل ہوئے اس پر حکومت سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ جائداد جج سہد کی ہے حکومت نے مان لیا ہے کہ جائداد ان کی بیوی کے نام پر ہے تو اگلا سوال یہ بنا کہ بیوی کی جائداد کا اپنے کاغذات میں ظاہر نہ کرنا مس کنڈکٹ کیسے ہوا اگر ٹیکس چوری کا الزام ہے تو ان کی بیوی کے خلاف کاروائی کریں لیکن جج صاحب کے خلاف کیس کیسے بنتا ہے اور وہ بھی مس کنڈکٹ کا یہاں تک بات پہنچی تو اس کے بعد حکومتی موقف پیش کرنے والوں کی کلابازیاں شروع ہوئیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یاد رکھئے جب تک حکومت دو میں سے کوئی ایک بات ثابت نہ کرے بات آگے نہیں بڑھ سکتی یا تو یہ ثابت کرے کہ جائداد جج صاحب کی ہے یا یہ ثابت کرے کہ جج صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے اور جائداد بظاہر ان کی بیوی کے نام ہے لیکن اصل میں ان کے مال سے خریدی گئی دونوں صورتوں میں بارے ثبوت حکومت پر ہے نہ کہ جج صاحب پر انتہائی احمقوں کے اس گروہ میں وہ بھی شامل ہیں جو جج صاحب کے مقدمے کو میاں صاحب کے مقدمے کی طرح سمجھ رہے ہیں چنانچہ چند نقاط وہ بھی نوٹ کر لیں اگر معاملہ اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ کے اساسوں کا ہوتا اور نیب کے قانون کے تحت جج صاحب کے خلاف مقدمہ ہوتا تو اس صورت میں معاملہ مختلف ہوتا لیکن اس صورت میں بھی یہ ثابت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی کہ جج صاحب کے ذرائع یہ ہیں اور اساسے یہ یا کم از کم جج صاحب کی جانب سے اعتراف پیش کیا جاتا کہ یہ میرے اساسے ہیں یا کم سے کم یہ ثابت کیا جاتا کہ جائداد جن کے نام ہے وہ جج صاحب کے زیرے کفالت ہیں یا جس وقت جائداد خریدی گئی وہ اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہ ثابت کرنا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری تھی مقرر سن لیجئے جج صاحب کے خلاف ریفرنس احتساب کے قانون کے تحت نہیں بلکہ ٹیکس کے قانون کے تحت ہے اور ٹیکس بھی اس جائداد کا جو ان کی بیوی کی ہے آخری بات جس نے سپریم کورٹ میں کیس کو فالو کیا ہے وہ جانتا ہے کہ حکومت یہ کیس ہار چکی ہے اور جلد ہی اسے اس کا خمیازہ بھکتنا ہوگا قربانی کے بکرے یا بکروں کے لیے ناموں پر غور شروع کر لیں تو بہتر ہوگا اور ہاں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ نے فوجی عدالتوں کی جانب سے دی گئی سزاؤں کو اس بنا پر منسوخ کر دیا ہے کہ ملزموں کے خلاف سوائے ان کے اقرار کے کوئی ثبوت نہیں تھا اور اقرار کے لیے قانونی شرائط کسی صورت پوری نہیں ہو رہی تھی جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا قائد عظم کے قریبی ساتھی قاضی عیسیٰ کے خلاف جس طرح سے بے بنیاد پراپاگنڈا کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جلد ہوگی دعا کریں کہ اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی قائم ہو تب ہی یہ جناہ اور اقبال کی فکر کے مطابق اسلامی جمہوریت کا موڈل بن سکتا ہے ورنہ تو پھر اس کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب رہائی کی کوئی اور نکالو صورت دیر لگ جائے گی دیوار میں در ہونے تک موسیقی